مفتی احمد یارخہ نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے مرات المناجی میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی کسرت سے پڑے اور محبت اور شوق سے پڑے کہ دعا مانگنے کا وقت ہی نہ پائے یا بھول جائے تو فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے وجہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے جو میں نے سب سے پہلی آئے پاک پڑی ہے اس کا سہارہ لے کر بات کو آگے چلتا ہوں اللہ رب العزت نے استفہامی انداز میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے حل يستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں کیا وہ برابر ہیں اب یہ سوال ایسا ہے کہ ہر بندے کو اس کے جواب کا علم ہے یہ اتنی ظاہر و باہر بات ہے اور یہ اسلوب قرآن ہے کہ جو بات بالکل بین اور ظاہر ہو تو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے یہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تھوڑا سا جنجوڑا جائے توجہ دلائی جائے وہ جو غافل ہے اس کی غفلت کو دور کر کے اس کو اس حقیقت کی طرف راغب کیا جائے کہ جب تمہیں پتا ہے اس حقیقت کا تو پھر اس کی طرف آتے کیوں نہیں ہو سمجھا رہی ہے میری بات کی جیسے فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اے محبوب آف فرمایئے ان سے پوچھئے کیا وہ بندہ جس کی آنکھیں ہیں اور وہ بندہ جو اندہ ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اب سب کو پتا نہیں برابر ہو سکتے ہیں کون ہے ان میں افضل آنکھوں والا افضل ہے اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں کہا نہیں علم والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے تو فرما جب تمہیں پتا ہے علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرو نا آواز کمزوروں والی یا پدرات کی تو پھر علم حاصل کرو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمیں ہماری جو غفلت کی وجہ سے خاموشی ہے یہ اس کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بالکل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب علم والا افضل ہوتا ہے تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں اس کے بعد اگر تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے لیکن کروں گا نہیں یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن مجید برحان رشید سورة الانعام پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر جانوروں کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا جب اس کو سکھلا دیا جائے صدا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ ایسے شکاری کتہ اور وہ شکار کرے گا فرمایا وہ جب شکار کر کے لے کے آئے تو وہ مالک کے لئے حلال ہوتا ہے اور اسی چیز کو اسی شکار کو حلال چیز کو اگر کوئی لٹ کتہ پکڑے جس کو سکھایا نہیں گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لئے سمجھا رہی ہے آپ کو اس مسئلے کی بھئی کیا وجہ ہے شکار حلال ہے پکڑا بھی کتے نہیں ہے ایک کا حلال دوسرے کا حرام وجہ کیا ہے فرمایا فرق یہ ہے کہ یہ جو شکاری کتہ ہے اس کو علم سکھا دیا گیا ہے مرضی ہے نال علی نے پوچھ لو جے بولن علی گالو بیتے بول لو بس وقت نال علی نے پوچھنا پہنتا ہے نا تو اس کتے کا صرف اس لئے دوسرے کتے سے مقام بڑھ گیا کہ اسے علم دیا گیا ہے بھائی جس کتے کے پاس علم آ جائے جب اس کی یہ حالت ہے تو جب انسان کے پاس علم آئے گا اب آپ سمجھ آئے آپ حضرات کو تو علم اتنا ضروری ہے میرے بھائی اس کو سیکھنا چاہیے اور یہاں پر یہ بات آپ نے توجہ سے سنی ہے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ جو علم حاصل کرنے والا مسئلہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کو بیان کیا بعست و معلمہ میں تمہارا معلم بن کے آیا ہوں میں تمہیں سکھانے آیا ہوں سکھانے والے کے بغیر بندہ کامل علم نہیں حاصل کر سکتا اگر سکھانے والا نہ ہو آپ جتنا مرضی علم حاصل کریں آپ کہیں نہ کہیں چل کے پٹڑی سے اتر جائیں گے اور اگر آپ کو سکھانے والا ہو تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں اگر توجہ فرمائیں تو جو گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا جی علم علی کوٹھے علی سرکار ہیں سمجھ آرہی ہے کوئی نہیں آرہی گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں پٹڑی سے اتر جاتے ہیں استاد ہوتا کوئی نہیں جو بتلا ہے کہ یہاں یہ مطلب ہے یہاں یہ مطلب ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کہا نہیں میں تو بس کتاب بھی یہاں میں تو بابیانوں ماندہ ہی نہیں تو میں نے کہا کتاب ہوں بھی تے ساڑھے بابیان لکھی جائیں اگر تے آپ دی بیبے جاننے لکھی جائیں تو بھر سانو نا دا سو دا میں سادہ بندہ ہوں آپ کے تھوڑا ضمیر بھی جگاؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا تو بھئی اگر وہ ہمارے بابوں کی لکھی ہوئے تو بھر اس کا کیا مطلب ہے ماندہ بھی نہیں تے سہارا بھی یونہ دا سمجھ آرہی ہے نا کہتا ہے بان سانو آگے بھی لہا دیو تے لاتھیا بھی یونہ نہیں اب سمجھ آرہی ہے آپ ادرات کو تو میں صرف یہ ایسی جو کھوٹے والی سرکاری ہوتی ہیں بیٹھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ تھوڑا پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اصل مفہوم وہاں تک نہیں پہنچے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا لا تجعلو قبر عیدہ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اب یہ حدیث ہے کتاب بھی بتائے گا نمبر بھی بتائے گا حدیث بھی مطن صحیح پڑے گا اور اس کے بعد مفہوم غلط پیش کرے گا دیکھو نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اب مفہوم کیا دے رہا ہے عیدگاہ میں بڑا راش ہوتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر تو میں نے راش نہیں لگانا اب عام فام بندہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا بگا حالت ٹھیک ہے یار آپ دیکھو پڑی عدیث ہے نمبر بھی ٹھیک ہے مطن بھی ٹھیک ہے لفظ بھی ٹھیک نہیں میں کہہ جیڑا تنہوں داست داپیا اوہ ٹھیک کوئی نہیں اگر آپ کا طبیعت ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں طبیعت ساتھ دے بس اوقات طبیعت طبیعت ہندہ ہے نا جی تو اتنی خموشی نہ فرمایا کریں آپ حضرات یہ تو گلشن امینیا میں بیٹھے ہیں آپ تو آپ ایک میڈکمنٹ ایک میڈکمنٹ صوفی صاحب اور جی بیٹھے نے بیٹھے نے جناب یہ درویش ہے جی اس کو پتا چل جائے فیصلہ باد میں میں کہیں آ رہا ہوں میڈے پینڈ ہوئے تو طبیعت پڑ جانا ہے اور اس کو میرا ایک سٹائل ہے بیٹھے ہو اس کو بڑا پسند آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا تھوڑے جائے اینج کار آپ ذرا توجہ فرمائیے گا حضرات اب یہ حدیث ہے اور اس کا مفہوم کیا دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں وہ عوام کو تاثر دے رہا ہے کہ میرے روزے پر نہیں آنا راچہ نہیں لگانا اب عام بندے کہتے ہیں تو سیدھے کہیں دیو اسی مدینے جانا ہے کہ ہم تو پہلے مدینے جائیں گے مدینے جائیں گے مو مانگی مرادیں پائیں گے یہ کیا تم نے کیا حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں راچہ نہیں لگانا وہاں جانا ہی نہیں ہے اور آگے سے کہتا ہے راچہ لگانا تو بے عدبی ہوتا ہے ترہ ترہ کے پھر فارمولے فٹ کر گئے یہ کوٹھے والی سرکار یہ پھر لوگوں کو دور کرتے ہیں اور یہ جتنے یتیم العلم اور یہ جتنے مایوس مفقر یہ سارے اس کی باتوں میں پھانس جاتے ہیں جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے نہیں اب بتا رہا ہوں جب اکیلہ بیٹھ کے پڑے گا استاد ہی نہیں ہے کیا پتا چلے گا اس کا مطلب کیا ہے اب یہاں پر پہلے میں اقلی طور پر آپ کو بتاؤں یہ دلائل نکلی ہوں گے لیکن آپ کی اقل تسلیم کرے گی اگر نبی پاک کے روزے پر راشنی لگانا جانا ہی نہیں چاہیے تو پھر شرف المصطفیٰ کی اس حدیش کا کیا کریں گے اور کثیر آئیمہ محدثین اکرام نے لکھا بار شام کو آتے ہیں جو ایک مرتبہ آئیں قیامت تک دوبارہ ان کی بار ہی نہیں جاتی ہے راس اللہ انہی نہیں تے سترہ دارالہ راش ہے یا کوئی نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اضراب کی اچھا یہ پہلی بات گالتہ بھئی ٹھیک ہے اب دوسری بھی سنیے کوئی کہہ سکتا ہے تو فریشتیاں دی گال ہے میں کہتے ہیں انہوں بندیاں بھی سنا لئی تو بندہ بانکے سونتا سا ہی نا اب یہ حقیقت ہوتی ہے علم استاد سے پڑا جائے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی جان ٹھیک ہے اب یہاں پر سنیے اگر نبی پاک کے روزے پر جانا ہی نہیں وہاں راش لگانا ہی نہیں وہاں عذری دینی نہیں تو پھر کیا کرو گے صدی سے پاک کا نبی پاک نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جو میرے قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پہ واجب ہے جب جانا ہی نہیں تو واجب کس پہ ہوگی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اضراحت کی اب یہ بات ہے نا سوچنے والی بھائی اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو مولی صاحب اس حدیث کا کیا کریں گے نبی پاک نے فرمایا من حجہ فلم یزرنی فقد جفانی فرما جیسے نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اب کیا کرو گے ان حدیثوں کا تو تو کہہ رہا ہوں تھی راچ نہیں لو نا آ کیے یہ تو میں نے نہیں بتا میں کہا پتا ہندہ تے سننی نہ ہندہ یہی تو اصل مسئلہ ہے میری جان یہ دیکھا پٹڑی سے اکیلا بیٹھا تھا نا میں کتابی تو میں نہیں بابی میں کہا فارغ تین دے پیپے ترہ کھڑکڑا لیا تیرے پلے ہی کی آ تیری عوقات ہے قوم کو تو امت مصطفیٰ کو تو حضور کے در سے دور کر رہا ہے جبکہ حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگر شیخ محقق نے پھر اس حدیث کو کیوں لکھا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غور سے سننے والی بات ہے میری آقا کریم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کیوں فرمایا قیامت والے دن میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا تم کہتے ہو مدینے جانے ہی کوئی نہیں نبی پاک دے روز تراش لونہ ہی کوئی نہیں میں کہہ ہونتا سر نہیں بھی میرے کوئی جواب ہی کوئی نہیں میں کہہ امام احمد رضا دے غلامہ دی ساٹھ کوئی کوئی پچاؤندہ ہے خدا کا خوف کریں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں آپ کو وہ بتلائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے ورنہ یوں ہی بڑھنی سے اترتے ہیں لیکن وہ سوال وہیں باقی ہے نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا تو میں نے کہا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے روزے پر نہ آنا تو کہتا ہے پھر اس کا مفہوم کیا ہے میں کہہ ہون سنو مفہوم حضرت یہ اتار کا نوکر تجھے سناتا ہے اور سننا اور بڑے غور سے سننا کہی ابھی بھی چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شاہ صاحب میری طبیعت سے واقف ہے میں چپ شاہوں کو نہیں مانتا میں اس شاہ کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتا رہتا ہے ہم تو ان کے غلام ہیں نا اب ذرا اس بات کی تہہ تک پہنچنا اور بھائی بات اصل یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ نے توجہ فرما لی اور آپ نے یہ بات سن لی تو آپ کے دل کی تہہوں ٹک تھنڈ پہنچے گی اور آپ دعا دیں گے اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میری قبر تے راشنی لاؤنا بلکہ یہ فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ کی ترے نہ بنانا کیا مطلب فرمایا عیدگاہ میں تم دو مرتبہ جاتے ہو ایک چھوٹی عید تے ایک بڑی عید تے باقی عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے فرمایا میری قبر کو ایسے خالی نہ چھوڑنا ہر وقت حاضری دو ہم وہیں ہوتے ہیں تمہاری ادھر دو مرتبہ عید ہوتی ہے میرے روزے پر جب بھی آوگے تمہاری عید ہو جائے گی شابہ شابہ بولیں سارے چھوٹے بڑے سارے گرامی قدر حضرات کوئی فرق محسوس ہوا کوٹھے والی سرکار میں اور استادوں والی سرکار میں مسکرا کے بولو نا کوئی فرق محسوس ہوا آپ حضرات کو اب دیکھو کتنا تضاد پایا جاتا ہے کوٹھے والی سرکار کی باتوں میں اور وہ کہتا ہے میں امیر نہ کوئی گال کرے میں کہا تیرے نال تک گل مفتی منی برمان میں نگال کرے میں کہا مفتی منی برمان تیرے برگنو اپنی جوتی نے چکن دے بے سمجھا رہیے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی کمال والی بات ہے ٹی وی دا مریض جونس انہوں آکھے میں نا آکھے لڑائی کر وہ جا پنا کام کارا پنا نہیں تا وجہو فرمایا آپ حضرات نے کیوں جی ٹی وی دا مریض ہو بے جونس انہوں نے کہا میں نا کشتی کر وہ نے کہنا کلنو آت مار لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے للکارنا ہی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے پھر بندہ میدان میں بھی آئے نا ٹھیک ہے اب جو میں نے بات سمجھائی آپ کو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو یہ پہلی بات ہے بھائی یہ مدرسہ ہے نا تو مدارس میں آنے کے یہ فوائد ہے میری جان آپ آو گے پڑھو گے استادوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر چل کے اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے ورنہ لوگ تو بہکاتے رہیں گے اور یہ استاد جب پڑھاتا ہے تو ان کا شجرہ چودہ سو سال کے بزرگ اور علماء سے ملا ہوا ہوتا ہے یہ ہے پہلی بات میں نے ایک مثال دی ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی تو دوسری مثال بھی دے دوں آپ ادرات کو لگے آتھوں ایک مثال دے دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا الموت تخفت المؤمن موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے اب کوئی بندہ کہے یہ میں نہیں مانتا کیوں بھائی توفہ کہتے ہیں اچھی چیز جب ملے تو اگلا خوش ہو جائے آکڑا توفہ تھے دوسری آئی باندھو گئے نہیں کیا جواب ہے کوٹھےڑی سرکار ہیں جب اگر دیجئے سمجھ آ رہی ہے انہیں گنا جیسے وہ موں پھاٹے اور موں کی بابا سیرے اور بک بک کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ سکتا نہیں ہے مطلب ہی کوئی نہیں سنیا جناب بنا لے آتے کہ گلی کوئی نہیں تو فلانا جیسے جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہنا میں تو ماندہ ہی نہیں اببا بھی کوئی شہ نہیں امی بھی کوئی شہ نہیں کہ باقی بھی کوئی شہ نہیں ہے ہی کوئی شہ نہیں تووجہ ہے نا آپ حضرات کی بس ایک لیا کوئی شہ نہیں نہیں بھائی جان اگر تمہیں سمجھنے آپ کو قرآن پڑھ سکتا ہے نا آگے کہ فرما دیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے وجات سکرات الموت موت بڑی سختیوں والی ہے جب آتی ہے یہ قدیس پاک میں یہ بھی ہے حضرات علماء پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کہ جب موت آتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں بندہ کافر ہو فاسق و فاجر ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مل مل کا کپڑا بیری کے درخت کی اوپر پھینکا جائے اچھا پا ہوں دا نا چھا پا بیری دا ایدھے اتھے سٹھ کے مل مل دا کپڑا کھچو تو لیرہ لیرہ ہو جاندہ جے مومن ہو سمجھا رہی ہے فرمایا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے اب اس نے ایک طرف کو پڑا ہے بندہ ہے مومنہ لکھالتے ہیں بڑی کوئی نہیں تو اب وہ یہی کہے گا نا تم کہتے ہو موت توفہ ہے مومن کے لیے تو یہ کیسا توفہ ہے کہ جناب بندے دا صاحب بند ہو گیا سارے کارالے روندے پہنے ایتھے جناب ایک بندہ کبریٹ ٹور گیا ہے کہ تسی کہن دیو مومن وہاں سے توفہ ہے ایک نہ توفہ ہے اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے استادوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے وہ کیا بتلائے گا کیا سمجھائے گا کیسے سمجھائے گا فتنہ ہی فتنہ ہوگا جبکہ ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فتنوں سے ایک ہی صورت میں تعد کے بغیر جو کہتے ہیں نا میں پانچ واری ترجمہ پڑھ لیا میں سات واری پڑھ لیا میں انہی واری پڑھ لیا انہوں نے اے حال اندہ جی موت مومن کے لیے توفہ ہے وہ کہتے ہیں میں انہوں سمجھ نہیں ہی اندہ کتنا توفہ ہے توفہ تھے اندہ چنگیش ہے یہ جنالت صاحب باند ہو گیا پچھلے روندے پہنے کاردہ پر کاروبار ٹھپ ہو گیا جد وہ چلا گیا اے کتنا توفہ ہے اب یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی پڑھے ہی نہیں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اس کو کیا پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سمجھا رہی ہے موائز نیمیہ کے اندر مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں یہ کئی ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا ایک شخص تھا اس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ موت مومن بندے کے لیے کیسے توفہ ہے تو اس کو اب یہ بات بڑی سوئی یہ موائز کے اندر مفتی احمد یارخان نیمیہ نے لکھا ہے فرمایا وہ نہ بڑا پریشان تھا روتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کئی اگر پڑھتے بھی ہیں نا تو پھر سرات مستقیم کو بھی تلاش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں وہ اپنا فلسفہ اگلے پر مسلط نہیں کرتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اکلے کل ہوں اور مانوے اس کو نہیں اب ہوا کیا وہ روتے روتے جب سو گیا آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ مسئلہ کوئی نہیں سمجھایا کہ موت مومن کے لئے کیسے توفہ ہے عرض کی حضور مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا فرمایا سورہ یوسف پڑھ لینا یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں وہ اٹھا اس نے سورہ یوسف پڑھی لیکن اس کو پھر کوئی نہیں سمجھایا دوسرے دن پھر روتے روتے سو گیا آنکھ لگی تلاغ مدینے آرے دن آل گئے حضور نے پھر جلوہ گری فرمائی آقا مجھے مسئلہ نہیں سمجھایا فرمایا اچھا تجھے ابھی بھی نہیں سمجھایا اب یہاں پر آج کے بیٹھنے کا مقصد بھی حاصل کر لیجئے فرمایا پھر ایسے کرو فلان عالم کے پاس جائیے اور ان کو یہ ساری بات بتلائیے وہ تمہیں مسئلہ سمجھائیں گے اب یا نبی پاک خود بھی بتا سکتے تھے خواب میں جو آگیا ہے پیچھے گی رہ گیا ہے لیکن عالم کی طرف ان کے پاس جاؤ گے بیٹھ ہوگے علم حاصل کرو گے تب تمہارے پلے کچھ آئے گا گھر میں بیٹھ کر ہی پڑھتے رہو گے تو سارے ہی مفکر بن جائیں گے فرمایا نہیں استاد والے مفکر بنو استاد کے پاس جاؤ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں علماء کی قدر و اہمیت کا بھی پتا چلے اور وہ اٹھا صبح اس عالم کے پاس گیا جا کے اپنی دو راتوں والی خواب سنائی تو عالم رونے لگ پڑے کہ تو خوش نصیب ہے اگرچہ سادہ بندہ ہے پر ہے خوش نصیب مال کا دی نگاہ ہو گئی یہ تیرے ہوتے ہیں لیکن کہنے علامہ صاحب انہوں نے مسئلہ دس ہو کی یہ آپ نے فرمایا اٹھا سورہ یوسف تمہیں مسئلہ دکھاتا ہوں قرآن پڑے ہونے آگئے میں ترجمہ نہ پڑے ہوں میں نسا رہی دی مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرما یہ آیت کھول اس نے ترجمہ شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار فرمایا جب انہوں نے دیدار کیا نا تو اپنے ہاتھوں کے اندر پھال تھے انہوں نے چھوری چلائی تو اپنے ہاتھوں کو کار دیا کہندہ اے تھے تھے موت علی گلی کوئی نہیں تو اب مجھے تو سمجھی کوئی نہیں آیا تو وہ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو تہے لیکن لبوں پر مسکرہ ہڑ تھی انہیں آکھیں ڈاڈہ ہی سادہ ہیں توجہ نہیں فرمای یہاں فضرات نے اوہ ڈاڈہ ہی سادہ ہیں اُدھ نے کہا یہی تو مسئلہ ہے مجھے بتلائیے آپ نے فرمای اچھا ہون تی نو جٹکے طریقے نال دسنا پہنا ہے یہ ہوتا ہے استاد اے بطر لینہ پڑھ کے جے سارے باندے نا تیہے تو انہوں مدر سے آن دی علماء دی لوڑی کوئی نہیں تھی پہنی اور یہ آقا کریم علیہ السلام آپ یہ نہ فرماتے کہ ہم معلم بن کے آئے ہیں اور یہ معلم کی فضیلتی آپ کے سامنے کوئی نہ ہوتی آخر یہ بھی ایک لائن ہے اور اس کو ماننا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے میری بات لکھ لیں آپ حضرات اب ہوا کیا اس نے کہا بتلائیے اس نے کہا بات یہ ہے آپ میں کوئی میں بیچے نہیں دیکھ رہا ہوں دائم پائیں دیکھنے والی حضرات یہ دروازے میں جتنے علماء ہیں وہ آگے آ جائیں باقی ہو بیٹھو تھلے ہو بیٹھو تھلے چھتی کرو چھتی اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میری طبیعت میں خود تھوڑا سا پریشانی آ جاتی بھی چکر کی چالدہ پہ ہے ہاں جی بیٹھے نے بیٹھے نے سوہی بیٹھ جاؤ بھی اوہ فوا چوری تھلے بھے ہو ایک منٹ بھئی ایک منٹ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں پر میری بات سن لیجئے میں نے آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کہی ہے ادھر دیکھئے آپ ایسی باتوں سے بھی انجوائے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹیسٹ یہ بھی دینا پڑتا ہے لیکن اصل مقصد کی طرف آئیے میرے بھائی انہیں کہا مجھے بتاؤ فرمایا یار یہ بتا اگر عورت کا ہاتھ کٹ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے اوہ پھر بڑی ان دیئے پھر وہ کیا کر دی انہیں آتا ہے نا روڑا پاؤں دی انہیں چھوٹی نہیں لگ دی جنہیں حال حال پاؤں دی انہیں آکھیں پھر اے نا بی بیاں نے حال حال کیونہ ہی پائی استاد تھا نا انہیں گے نا بی بیاں نے پھر کیونہ ہی روڑا پایا کہ اندللہ وہ یہ کیتا روڑا پاؤں انہیں آکھان دے سامنے اس ننے یوسف ہے انہیں کہہ لے آہائیں نکتہ ہے جینہ آکھان دے سامنے اس ننے یوسف ہووے یہ ہونہ نون تکلیف نہیں ہندی تے مہود دے ٹیم تے جنانی اکھاں دے سامنے حسن مصطفیٰ آ جانا پھر اوڑا نو درد کی میں ہونا ہے کیوں بھئی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ ادرات کو میرے بھائی یہ علماء ربانیجین کے پاس تمہیں بیٹھنا ہوگا اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے ورنہ آپ تو منزل مقصود پہنچ نہیں سکتے بھائی جان ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکن یہ بطور تمثیل کے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کٹھے والی سرکار جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں بہ کے پردہ میں بہت ریجار سنٹر بنایا تو جو مرد ہی کر تیرا جاب استاد ہی کوئی نہیں ہے دیکھو نا اور نہیں جی نہیں آپ پہ ہونا چاہیدہ ہے بھائی جان اگر آپ نے علمی طور پر سہراب کرنا ہے تو دنیا کی سہرابی سے ہی تھوڑا آپ نے آپ کو سکھلا لو کہ آپ کوئی طریقہ اختیار کریں دریا چلتا ہے تو بندہ آخے میں دریا چو سے دائی پانی لوڑا ہے اتر تینو نیر لینی پہنے ہیں نیر دے وچو تینو موگا لینہ پڑھنا ہے یعنی کوئی تھوڑا سا سنس لیول بھی کام کرے نا تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے نہیں یار یہ ایک نظام ہے اب یہ جو کوٹھے والی سرکار ہے یہ علمی یہ پتہ کیا کہتا ہے نہیں نہیں یہاں دیکھیں مولوی کہنے کہ تسیس آڈکل علمی دین آسل کرو چوندہ ہی نہیں تو انہوں کیسے کالتا پتہ لگے تو میں کہتے ہیں انہوں لگیا ہے نا پتہ ماشاءاللہ پورے جاندیاں لنٹاں وہ جاندیاں پہ یا سی شیطان انہیں روخ اپنے آل کر لے ہیں اختلاف وکرا انتشار وکرا جناب اپنی قبر و حشر وکری اور آئے دن زبان تیری لمی اندی جاندی ہے بزرگان دے خلاف سے عبد خلاف اہل بیعت دے خلاف کی لبا کی یہی سوائے لانتا تو کسانوی تے دا سنا اور آئے چک اگر امام آزم کے نام پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور امام احمد رضا کا نام سنتے ہی مچل جاتے ہیں حضور محدث آدم کا نام آئے تو ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے حضور امین ملت اہل سنت کا نام آئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں بجا کیا ہے استادان دے چندے ہوئے استادوں نے سکھایا ہوا ہے اور یہاں پر بڑے شوق سے بابت شاہی کوئی نہیں بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چڑھ دیا ہاں ہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو یقین فرمائیں یہ علماء کی محفلو مجلس ہے اس لیے بڑے بروقت تقدیری شروع ہوگی تو تو ساٹھے بارہ مجھے کہیں دے ہون سرما ہے اہل سنتوں دے پہنے یہ تو بڑے بروقت بیدار مغزی میں آپ ہیں تو آپ ساری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ایک بندہ تھا اس کی بیٹیوں کی جوان رشتہ نہیں گاردہ پہ کسے بندے پوچھا رشتہ نہیں دینا کہیں دا وہ ان دے مانگے کہ جڑا مونڈہ آپ رشتہ لینے آپ نے کسے بابے نو نا لے کے آنے خود میرے نلگال کرے انہیں کہ ٹھیک ہو گیا سارے مونڈے چاہ چاہ دے بیچے ایک دن ایک گیا انہیں کو شر تیسی دسی پوری رنگ پوری نہ کر سگیا انہیں کہا چالو تینے انہیں رشتہ ملنا دوسرا تیسرا اچھا مونڈے اگر بھی نا دسن شرم دے مارے ایک دن نا ایک لڑکا تھا اس نے کہا نمات تماشا بنایا پوریش ہے انہوں نے اگل آیا ہے وہ چلا گیا ایک بزرگ دیکھ لوں چلا کہ اندھا بزرگا فلانے بندے دی بیٹی ہے مسئلہ کہ اندھا نہیں ریسٹا منگن آنا تو میرے کل منڈا آوے بابا نہ لے کے آوے انہیں کہا پتر بابیاں تو بغیر کام نہیں ہونا انہیں کہا پھر دسو اسی کیونت انہیں کہا بھی میں نے کس طرح لکا لکو کے لے جا جیڑی تینوں گال کرے نا پندرہ بھی میں نے دا ٹیم مانگ لئی تو کس طرح میرے کل آکے مشورہ کر لیں چاہیے دے تیرا ریسٹا نہ ہو بے تو بیرسی بابے کا دیاستے ہوئے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہو انہیں ریڈ یہ کہیں دی تیار کی تھی وچ بابے نے لکا کے سرکار لے گیا چال کے کہیں دی میں ریسٹا لینا ہے انہیں کہا میری شارتیں پوری کریں گا انہیں کہا سرکار دس ہو کہیں دا میرے کاردے سامنے نیر ویخ دا پی ہیں انہیں کہاں جی کہیں دا ہے سویرے دو دو دی چلا دے تیرسٹا پہنے دے دیاں گا انہیں کہے یار ماری کیری بلانی کن پر ہے جناب خیر کہیں دا جی حضرت میں انہوں کوئی سوچن دا ٹیم مل سکتا ہے انہیں کہا سوچ لے کہیں دا میں کھلی حواد جانا چاہنا وہ تو ریڈی دے بابا لکائی بیٹھا تھی ریڈی جو نے بابا لکائی باہر گیا نا ریڈی جو کول سرکار سرکار انہیں آکھے ہیں انہیں گلے پتر ہے تو گلی کوئی نہیں انہوں نے کہا ریسٹا تیرا پکا انہوں نے کہا کیوں دہاں کہیں دا انہوں چالکی آکھ بھی سویرے آٹھ ہوئی تو پہلو پہلو اپنی نیاری چو اپنا پانی کٹ میں دو دالی دہر چلا ہوں نہیں ہے اے سویر تائی تیم ہی تیرے کلوں تے جے تو پانی نہ کڑیا کہ میں جہاں جو لے ہوں نہیں ہے توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات انہیں چالکے انہیں کہا دن ہو گیا میں نو منظورے اچھا کیسے انہیں کہا پر میری بھی ایک شرط ہے سویرے انہیں وجہے تو پہلو پہلو تیرا پانی بار ہونا چاہیے دا نیار چو انہیں اے تو باں پھڑ لئی انہیں کہا لاگدہ ہے تیرے نال کوئی بابا آیا ہے اے تو انج کام نہیں کر سکدہ تیرے نال کوئی بابا آیا ہے آبا سمجھ آئیے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی انہیں کہا جی آئیے اور اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی ایک بات کہی اس نے کہا اے شہر کے لوگوں وہ رشتہ لین آلے ہو جوانو میں تمہیں صرف یہ دیکھ رہا صرف حسن پرست ہو یا بابیاں تے نال بھی کو تعلق ہے تو اس نے کہا میں صرف شرط اس لیے لگا رہا تھا کوئی تو جوان یہ کہے کہ جاہے تیرے رشتہ نیوں اسی لات مارنے آ میں اس کو رشتہ دے دیتا لیکن تم نے تو ایک رشتہ کی خاطر اپنے آپ بابیاں نو چھڑ دیتا جڑا آپ بابیاں نو چھڑ دے اوہیو نو تا بیگم نہیں لاب دی جنت کی تو لاب جانی ہے اوہ بیٹھے ہو جڑے جڑے بیٹھے ہو ذرا جا کے سبحان اللہ کہنا دا سواب ہے بابید شاہیگو نہیں بابید شاہیگو نہیں اوہ یار اگر اتنی حمد ہے اوہ کوٹھے علی سرکار تو پھر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں تھوڑا سے زیادہ ہی جلال میں آ جاتا تھا جب سے میں بغداد شریف سے حضور ہو کے آیا ہوں تو میری طبیعت کے اندر ایک صوفیت کی رنگ آ رہا ہے اور اللہ کر کے پکا ہو جائے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت ساری چیزیں عطا ہو جاتی ہیں عطا ہو جاتی ہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں وہ کوٹھیالی سرکار ہے اب دیکھوں میں تلخی تو نہیں نہ کر رہا مسکرا کے تقریر کر رہا ہوں باقی بڑے نمبر داس نہ ہیں رفا جدین دا آ نمبر آ کھڑے ہو کے پیشاپ کرنے دا آ نمبر آ اہدہ بھی نمبر داس ہے یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں اور دو سے زائد مرتبہ نہ ہو ہم ذمہ دار ہیں اور وہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے 99 قتل کر لیے کنے جی توجہ کریں اگر کوئی ایسا ویسا بیٹھا ہے کوئی ذہن دے بیچ کو توٹی جی خلیش انشاءاللہ یس ہو کے جائیں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ 99 قتل کر لیے ایک مولانا صاحب دیکھو ٹور گیا تھے مولوی کوئی ایسے کمپنی دا سی جیلمی کمپنی دا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تے جا کے کہیں داری میں نڈین میں قتل کی تنے میری کو توبہ شعبہ نے کہا چالو دوڑ جا نڈین میں قتل کر کے تا جنت لینہ آگیا تو بڑا کھلوندہ نہیں انہیں سجا کہا مولی صاحب کلے سن انہیں کڑیا چھوڑا تے مولوی دا بھی کامکار چھڑیا انہیں کہا جنت جانا نہیں سینچری نہ رہ جائے نا اے دائکاپنے ہی نام ہوندہ ہے نا انہیں کہا سینچری تا پوری کری اے بخاری پا کے پاہی میں دیسی طریقے نہ سمجھا رہے ہیں تو انہوں مفہوم یہ یہ لوجی زو پورے باہر نکلے آنا اس کے دل میں ایک خیال آئے اس نے کہا نہیں یار میں نے سن رکھا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ معاف فرمائے گا وہ گیا دوسرے مولانا صاحب کے پاس توجہ ہے وہ ہوگا اس لائن کا جس پہ امین ملت تھے اور یقیناً اسی لائن کا بندہ تھا اور یہ شروع سے ہی یہ چل رہا ہے نظام جی میں سو بندے مارے نہیں تو سینچری تازہ تازہ انہوں نے کہا اچھا تے میری کوئی توبہ تے جنت اس نے کہا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہو سکتی ہے اچھا یہ بخاری شریف ہے بھائی جان گاپ نہیں سنا رہا پر غور سے سنیے گا یہ بات واقع ہو سکتی اس نے کہا جی یہاں اللہ اکبر اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا جناب میں جو کہہ رہا ہوں جو میں نے دلائل پڑے اس کے مطابق تیری توبہ ہو انہوں نے کہا کراؤ کہندہ یہ اپنے واسدگل نہیں ہے دیسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جملہ در جملہ سمجھ آئے فرانٹ سیٹوں والے ذرا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے جتنے بیٹھیں اللہ اکبر اس نے کہا کیسے میری توبہ ہوگی اس نے کہا فلان بستی کو جانتے ہو کسی گاؤں اور دہات اور قریہ کا نام لیا کہا بالکل میں جانتا ہوں کہا وہاں چلے جاؤ اب آگئی تمہاری باری سنیوں او دی ساری یارہ سالہ باک باک ایک جملے تھی ختم ہو جانی ہے جی تُسی بول پہتا چلو لاک جاندہ پتا سجی کھبے بیکھ لو جیڑا نام بولے نام کہ تکہ سٹارٹ بھی ہوں دے جے ٹھانڈے نا ہوں کئی انجنٹ انڈے ہو رہے جنڈے جے ہماری قوم کو کہنا پڑتا ہے بھائی او بھائی اس نے کہا وہاں پر کیا کوالیٹی ہے اس نے کہا بات یہ ہے وہاں رہتے ہیں اللہ کے ولی پنجابی ترجمہ کرنا تھے باندہ ہے انہیں کہا پہیا ہوتھے رہی دے نی بابے ہوتھے کون رہی دے نی بابے تے کہیں دا جے بابیاں کو نہ چالکے اللہ دی بار گائے توبہ کر لے نا تے اللہ نے پھر تینوں نہیں دیکھنا اونا بابیاں دا صدقہ تینوں بھی اللہ نے معاف فرما چھڑنا ہے اب یہ عدیش شریف ہے بھائی جان اور یہاں تک اتنی نہیں آگے بھی ہے انہیں آگے ٹھیک ہوگی وہ اس بستی کی جانب چال پڑا جہاں اللہ کے ولی تھے مرزیہ مر جائیں گا تو یہ حدیث نہیں پڑھیں گا نہیں پڑے گا یہ حدیث اس لیے نہیں پڑے گا اگر وہ پڑے تو ساری زندگی دی بک بک ہو دی ختم ساری دکانداری بند وہ چال پڑا راستے کے اندر جب پہنچا تو اسے موت آگئی نہ پہنچے ہے نہ توبہ ہے نہ کوئی گل تو نہ کوئی بات توجہ ہے حضرات آپ کی جنت والے فرشتے بھی آگئے دوزخ والے بھی آگئے جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے دوزخ والے کہتے ہیں ہمارا ہے جنت والوں سے یہ پوچھا تمہارا ہے جی ہاں دوزخ والوں سے پوچھا تمہارا ہے جی ہاں کیوں دوزخ والے کہیں تھے تو انہوں کو نہیں پتا انہیں سو بندے مارے نے تے باقی سا آبکھ رہے توجہ نہیں فرمائیے آپ حضرات نے اب دوسرے جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے جنت والے نے پوچھا اے تو آڈے انہوں نے کہا بیلکل کیوں انہیں سو بندے مارے نے وہ جنت والے نے پوچھا تو آڈے کہیں تھے ہاں کہیں تھے کیوں کہیں تھے تو انہوں نہیں پتا ہے بابیں آل جاندہ پیاسی گیا نہیں اپڑے آل نہیں توبہ نہیں تو کہنا بابیش ہے ہی کوئی نہیں اور مجھے یہاں جملہ بولتے ہوئے لطف آئے گا پنجابی سے بولنا تو شاید توانو بھی چاس بہت ہی آوے اگر یہ بنی اسرائیل دے بابیں آنڈا اے مقام ہے تو جڑے محمد مصطفیٰ دی امت بابیں نے اونا دا مقام کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو جناب موں کی بواسیر کے طور پر یہ بک بک کر دے باب بیٹے شاہی کوئی نہیں چلو دی میرا جملہ مشہور ہو گیا ہے میں کہا تو سوچ بھی نہیں سکتا جملے مشہور ہوندے نال بندہ نہیں ہوندہ میں ہنو بہتے بندے سوندے نے اینجے بندہ مشہور نہیں ہوندہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا میری گالم بڑی مشہور ہوندی یہ بڑی دورتہ ہی جاندی یہ ہے ایک صوفی آنا جملہ عرض کرتا ہوں اور میں نے نہیں کہنا یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں خود آپ کو سمجھ آئے تو صوفیہ کہتے ہیں مشہور ہونا کمال نہیں مقبول ہونا کمال ہے مشہور ہونا تو کمال ہے ہی کوئی نہیں نا مقبول ہونا کمال ہے یہ کیا آپ بک بک کرتے ہو کہ میں نے بندے سوندے ہی بہت نہیں میں نے بندے ویخدے ہی بہت نہیں میں کیا آج جن نے بیٹھنے سارے بندے نے کوئی بھی نہیں سوندہ تینوں جنے سوندے رہو بندے ہیں نہیں کوئی نہیں پورے ملے دے آوارا ہاں ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اگر کوئی سے فالور بیٹھا ہوں لیا ہو آپ پاہنے میں یقین کرو حضرت صاحب میں یہی کہتا ہوں اوڈا کو فالور بیٹھا ہے نئی لڑائی نئی تلخی اپنا موبیل دے اوڈا کوڈ کھول کے دے میں تنوب خانہ تیرے موبیل دے گانے بھی ہونکے تنال مرزا بھی ہو گیا کیا پین پرانو کٹھا کی تیارہ کہ دانداد تیرا ذہنوں نے بنا چڑھیا ہے اور سنی عاشق مصطفیٰ ہو اس کا موبیل کھول کے دیکھ کہیں تمہیں حضرت امین ملت کی تقریریں نظر آئیں گی کہاں پروفیسر سعید آمد اصحاب رحمت اللہ علیہ کی نظر آئیں گی کیتے بابا جی خادم ریض بھی دیا پیتے پیری لیاس قادری دیا کیتے امام نورانی دیا تکیتے ناتا نظر آن گیا کیوں اس ہنیارے نے آباس ہمجھا رہی ہے اللہ اکبر جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے درہ سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ اوہ میرے بھائی جو میں بات سمجھا رہا ہوں کو سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تو یہ کیا بات ہوئی کہ قوم کو عوارہ قوم کو مزید عوارہ کرنے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فالوینگ زیادہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج اس کی فالوینگ دیاں دجیاں نہ کڑڑا کیونکہ فقیر کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے نا تفسرہ کرنے کا سمجھا رہی ہے لیکن کرنگا انشاءاللہ بڑے سادہ انداز چاس ناوے تو روپئی واپس چاس ناوے تو پھر دعا دے چھڑے آدے ادھر دیکھئے بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سنتے ہیں میں کہا پہلہ میرا جواب سن تو کہتا ہے مجھے بہت سنتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں تجھے ٹک ٹاک پر اور فیس بک پیجوں پر جو لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں تیرے سے زیادہ ویوورشپ ہے کیوں وہ کمینی اور بازاری عورتیں جب وہ اپنے جسم سے پردہ ہٹ آتی ہیں تو جتنے کمینے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں وہ بھی کمینی ان کی فالویم بھی کمینی کوالٹیٹی نہ دے کوالٹی دے پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے چونکہ وہ بازاری ہیں تو دیکھنے والے بھی بازاری ہیں توجہ ہے نمبر ایک نمبر دو تم نے عدب کی چادر اتار دی بے حیاب بن گیا بے عدب بن گیا تو جتنے بے عدب ہیں وہ تجھے سنتے ہیں پہلے تیرے اپنی سن لے کوالٹی کہ تُو بے عدب ہیں تجھے سننے والے بے عدب ہیں نمبر ایک دوسری بات تم نے کیا سمجھا کہ جو زیادہ سنتے ہیں جس کو کوئی زیادہ دیکھ لے تو وہ سچا ہوتا ہے کہ میں آکے پھر جڑیاں گانے گاؤن آلیاں نے او دے بارے کی خیال ہے تیرے تو زیادہ بیوور شیف پہ بچا باجیاں دی اتنا کہ تو میں دیکھوں میں گالی تو نہیں نہ دے رہا کیا مسئلہ ہے کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی یہ کیا بات ہوئی ہو میں نے بہت زیادہ بہت دینے تو لے حضمہ سچا جا پر کام کر میدان میں اتر میں تجھے ایک کھلی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اوپن چیلنج اور وہ کیا ہے میں نے کہا میں دو بزرگوں کے نام لیتا ہوں ایک بزرگ کا نام ہے بابا جی آفیس خادم حسین ریزوی صاحب ایک بزرگ کا نام ہے پیر محمد علیہ ستار قادری صاحب لڑی ہے دو بزرگی نے دو بابے نے میرے اکھے پھر میں کہہ انہ دیاں میں لے انہیں نالین جتیاں اچھا انہ دی جتیاں اچھا پھر میں کہے جناب تو بی کا اڑ پارک دے بیچے ایک پاسے سو فردہ سٹیل ہونا ہے ایک نکر تے بابے دی جتی رکھنی ہے پامیو پیر علیہ ستار قادری صاحب دی جو بے گوڑے شوڑے چھاڑ کے باؤ تے ذرا کو جاگو جاگو تو جو مگل سنا رہے نو سمجھ آ دے تے دوسرے پاسے میں کہہ جیل مو اپنی گٹیے بٹھا کے مرزیہ تنو لے کے آمانگا تے دوسرے پاسے کرسی لاکھے تے دنو بٹھا مانگے پھر میں پورے شہر دے چلان کرنگا لوگو آو اپنیاں محبتان دے ازار کرو اے بندہ کہیں دے کہ میری بڑی فالویں گے ہون اپنی محبت دے ازار کرو میں کہہ سونے اتاری دے جملہ جے چساوے تے سواد لیں پورا میں کہہ پورے شہر دے پھول او میرے بابے دی جتی دے اٹھے ہونے نے تے پورے شہر دیا جتیاں مرزیہ تیرے موہ دے اٹھے ہونے جانے اے تیری یوکا شابہ 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 لگا لو سوفی لالہ جزاک اللہ بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ ادرات کی بھئی میدان میں اترو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھو کیا ہے میں بزرگانی پگڑی دی گال نہیں کی تھی میں نے ان کے سوٹ کی بات نہیں کی ان کی اپنی بات نہیں کی میں نے جوتے کی بات کی ہے مفتی ازار صاحب کی بلائی تھے بیٹھے نے ساڑے بہت پیارے مبلگ نے آپ تو شریف لے گئے نہیں چلے گئے نہیں بہت پیارا سادہ جیا کم کر دینے اور بڑا اچھا ہونا دا انداز ہے میں نوں فرما رہے ساڑا کوئی صحیح سٹا ہم آ رہی ہیں میں کہا آپ پہ ہی لگی جاندی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں یقین کیجئے ہم جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو ہم خود نہیں کام کرتے کوئی کرواتا ہے یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں لیکن اب انداز آپ خود دیکھیں کہتے ہیں نہیں تھوڑا جیا صحیح انداز میں کہا ہوں ایس تو صحیح کی تھوں لے آما نہیں پیار نا چمیل ہے کہتے ہیں مسئلہ سمجھا کیڑا پیار چاہو نا تو ساڑے کلو ہے اینا کہتے ہیں میرا آکھ باندھا نا کہتے ہیں مسئلہ سمجھا ما ماشاء اللہ تو ہاں نکڑے جو میں پٹھے جو نکڑ دا ہے ٹھیک ہے میں اور تلخی نہیں کرتا ہینا کہتے ہیں میں نے وہ گالتہ سدھی کرنے دے نا اب ایٹھے ہو تو گرامی قدر حضرات بات کہیں دور نہ چلی جائے یہ فتنہ ایک اٹھا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو چلتے چلتے اس کے اوپر بھی تھوڑی سپرے کار دی جائے نا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو کوٹھے والی سرکاریں ہوتی ہیں ان کا یہ اوقات یہ علم اور یہ اپنی فالوینگ کی باتیں کرتے ہیں او تو آڈی آ فالوینگ جے آ فالوینگ پورے شہر دیا جتیاں تیرے اتے تے پورے شہر دے پھول میرے باپ بے دیا جتیاں دے اتے ہونے پھر میں تمہیں بتاؤں گا بتا فالوینگ کس کیا گراؤنڈ ریالیٹی میں اتر یہ کوئی ہے جو تیری لگام ہلاتا ہے اور تو سمجھتا کہ میں پتہ نہیں کیش ہے تو ککھ بھی نہیں سمجھا رہیے میری بات کی تو بھائی جان آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے پاس کرنا ہے اور میں اگر آپ توجہ کریں تو قرآن سے ایک مثال اور عرض کروں آپ کے خدمت میں الرحمان و علم القرآن فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا ہے علماء فرماتے ہیں ترتیب لفظی کو دیکھو رحمان علم القرآن خلق الانسان کاش کہ میں سمجھا پاؤں امید ہے کہ آپ سمجھیں گے چونکہ جو لنگر آپ نے کھایا ہے وہ آپ کو راستے میں چھوڑنے والا ہی نہیں ہے سنیے گا ذرا فرمایا ترتیب لفظی یہ بتاتی ہے رحمان نے قرآن سکھایا علماء تفسیر کہتے ہیں سکھانے والا رحمان جو چیز سکھائی گی وہ قرآن اور کس کو سکھایا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اب پھر آجائے رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور پھر انسان کو پیدا کیا پھر انسان کو پیدا کیا بڑی ڈنگی جائی گالا مکار بیٹھا تکینو اجے کوئی نہیں سمجھ آئی کیونکہ ہم لفظوں کے اتنے کھلاڑی نہیں ہیں نا اسی اجے شیران دے کھلاڑی ہیں لفظان دے کھلاڑی بڑھتے ہیں دیکھو تین چیزیں ہیں رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا پھر انسان پیدا کیا مطلب کیا ہے تخلیق آدم سے پہلے بھی رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا اس کا یہ مطلب بن رہا ہے تب ہی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کی درمیانی منازل کو تہہ کر رہے تھے سمجھا رہیے میری بات کی یہ رحمی قدر حضرات اب یہ ایک بات ہو گئی حضور کی شانی اکدس کے پہلے دوسرا بھی سنیئے علماء تفسیر نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہا اللہ کے تو بہت سارے صفاتی نام ہیں 99 تو قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے توجہ ہے بیٹے ادھر دیکھنا آپ کے مطلب کی بات تو فرمایا اللہ تعالی نے صرف لفظ رحمان سے یہاں بات کیوں شروع کی یہ سوچنے والی بات ہے اب اس میں ایک نکتہ ہے پڑھنے پڑھانے والے دونوں حضرات کے لئے فرمایا نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جو پڑھایا ہے نا اس چیز کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے لفظ رحمان سے اس کا مطلب کیا ہے علماء تفسیر کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے استاد جب کسی شگرد کو پڑھائے تو کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے جھڑکیاں دیتا ہے سزائیں دے دے کے پڑھاتا ہے فرمایا میں لفظ رحمان سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے رحمت کے پردے میں حبیب کو پڑھایا ہے ہمارے حبیب اتنے اچھے تھے کبھی ہمیں جھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں آئی وہ پہلے یار چیز پڑھ جایا کرتے تھے پہلے یار چیز سمجھ جایا کرتے تھے سمجھ آئی محبوب پاک عام پڑھنے والوں کی طرح نہیں تھے یہ دوسرا نکتہ ہے اب تیسرا نکتہ کیا ہے علماء تفسیر کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا شوق ہونا چاہیے دوسری بات ہے پڑھانے والے کی طبیعت میں بھی رحمت کا پہلو ہونا چاہیے ہارویلے ڈنڈہ آچ نہیں ہونا چاہیے تھا ہارویلے پیپ آچ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا یہ مطلب ہے استاد کی طبیعت میں رحمت اور شفقت کا پہلو ہونا چاہیے اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو یہاں چوتھا نکتہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اللہ ما یعلم تعلیم اللہ نے بڑھا مفتی آمد یارخہ نے ہی منہ اس کے تاتھ لکھا وہ فرماتے ہیں اللہ استاد ہے مصطفی شگرد ہے تو اب مجھے کہنے دو نا یہ کوٹھے والی سرکاروں سے جب حبیب مکرم جیسے عظیم ہستی کو قرآن رب نے سکھایا ہے یعنی ان کے لئے بھی سیکھنے کا عمل ہے وہ تو کون ہے یہ ہے اصل نکتہ اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے استادوں کے پاس بیٹھئے زانوے تلمز پھیلائیے تاکہ آپ کی جھولی میں بھی کوئی علم اور علم کے ہیرے اور موتی آ جائیں استادوں سے بھاگنے کی کوشش مت فرمائیے اور عزیز طلباء آپ جتنے تشریف فرما ہیں اب ایک بات میں آپ سے کرلوں کرلوں اگر توجہ فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے محنت سے پڑھنا میرے استاد محترم میرے شیخ الحدیث ابت تفسیر بیزابی اور سراجی میں نے استاد سب کی بلا سے پڑھی حضرت اللہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب بدنی چینل والے آپ نے کتاب لکھی ہے فضیلت علم العلماء اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں خلیفہ عاروشید کا زمانہ تاک شخص آیا اس نے کہا جی میں نے ایک فن سیکھا ہے اور بڑی میں نے مہارت ااصل کی ہے دیکھیں اور انام دیجئے بادشاہوں کے پاس ہے تھے لفنگے آتے رہتے تھے اور یہ باتیں ہوتی آج کل بھی بیکھو سال کے بعد جب چودہ آگست کو ایوار دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ناچنے والی عورت کو دیا جاتا ہے میں نے کہا بلے ہو شیرہ کیا باد ہے بڑا زونہ ناچ دیا تھے یہ حالت ہے یہ حالت کبھی قرآن پڑھانے والے کو نہیں دیا کہ پچاس سال ہوگے اس کو قرآن پڑھاتے ہوئے نا کوئی نہیں پوچھے گا نچہ نہ لیں گبئیے بناو قوم انو ظلم ہے یہ خیر بارال وہ آگے اس نے کہا تھی کھلائیے اس کے پاس تھی دس سوئیاں سوئی ہوں دی نا سوئی انہیں نا ایک سوئی نوائن جے درمیان دے ویچ وہ دی نوک زمین دے ویچ تے نکہ ہوتے کر چڑھیا پانچ قدم پیچھے آٹھ کے بیٹھ گیا ایڈی مہارت دے نال ہیں جی سوئی سٹھتا ہے وہ جڑی سوئی زمین دے ویچ گڑی ہے نا وہ دے نکہ دے ویچ سوئی ٹپ جان دی اے ویکھڑا لے جی دونے پہلی سوئی سٹھی تھی وہ ٹپ گئی نا نا تاڑی نا آج گیا نا ہے کیا باشا جی اے نوک ہیں دے ایک کام انہوں ہی نام دے انہوں نے کہا میں جڑا انہوں ہی نام دے نا میں سوچ لے آئے انہیں دوئی سوڑ سٹھی تیسری نو سوئی نا نو دیا نو انہیں ٹپا کری نکہ دے ویچوں ایسا نشانہ باشا انو کہندہ انعام دیو اب کہندہ پتر ڈبل انعام تیرا انہیں یہاں بڑا چھوڑا چھوڑا انہیں آج چاس آئیے انہیں آکے دیا شرفینیاں دو تھیلیاں لے آکے دیو انہیں کہ باشا ہے ہی انہیں کہ چلو آپ پہ داس کر لینے دس تھیلیاں شرفینیاں دیا لے لینے کہیں داری ہونے انہوں اچھا لمح پاہ ہوتے جلادنو سدو انہوں داس ڈانگاں بھی پیرو اوپہ ڈالی تر لوڈیوں نے پاہ لمیاں لیا ٹھے پھر آہو سمجھ گئے ہی انہوں او بڑا حیران کہتے ہیں جا بھی تیرا ڈبل انعام ہو گیا ہے انہیں کہا باشا سلامت جیڑا میرے نہ ہونا سی ہو گیا ہے پر میں نے اے داس بھی آ کر انعام ہویا بھئی باشا نے آکے پتر اے جیڑا تیروں انعام دیتا ہے نا داس شرفینیاں اس چیزیں دیتی ہیں تو اپنے کام دینال مخلص رہے ہیں تو میند پوری کیتی ہے مسک کیتی ہے وہ تیرے تیری میند دا ہے واقعی ہی تو کام کیتا ہے تیرے تیری میند دا سلا کیوں نہ دے ماں یار یہ داس شرفی ہو دیا نے انہیں کہا لتر طلبہ حضرات غور سے سننا انہیں کہا لتر اس گالتے مارے نے بجڈا تو ذہین ہے اگر قرآن و عدیس پاڑ داتے تو پتہ نہیں کڈا وڈا عالم بن کے پیدا ہونا سی انہیں کہا ڈانگا تنویس گالتے ماریاں نے جتنے حضرات طلبہ بیٹھے ہونا اپنی محنت موبائلوں پر نہ لگانا مٹھے بولو مٹھے بولو کیتے کوئی سونڈنا نہ لگے سمجھائیے اپنی محنت صرف جناب علم کو چھوڑ کر آپ نادخانی کی طرف نہ لگانا حالانکہ عمال سنت ہے نادخانی کے مخالف نہیں ہیں سمجھائی؟ لیکن علم فس پیورٹی باز ختم آپ علم حاصل کریں محنت کریں یہ حضرات طلبہ آپ کے لئے بات ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو حضرات عوام الناس سے بھی ایک بات کر سکتا ہوں آپنا یہ جو ادارہ ہے اس کی طرف آپ نے اب توجہ کرنی ہے توجہ ہوتی ہے تین طرح سے چندہ بھی دیں بندہ بھی دیں دفاع بھی کریں ظاہر سی بات ہے یہ دین کا کام ہے یہ درم و دینار کے بغیر تو نہیں چلے گا امید کروں کہ تابن فرمائیں گے چلیے پہلے آپ کو یہاں اس پر ایک بات سناتا ہوں بلکہ چلیے دو سناتا ہوں پتہ نہیں تو اڈا زاؤ کی یہ ٹیم کی نہ ہو گیا کی میں آج سورنا بیک کیا کوئی نہیں کہ چلو جی چاس ساندی پہ یہ تو سبان اللہ سنا اور پھر میں بیک کھاں کے گال کرنی ہے کہ نہیں کرنی سبجھو ہے لی حضرات آپ آجائیے ہائے 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 یہ جو محدث تبری ہے نا اس کو تبری تبری دونے طرح پڑا گیا ہے انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا یہ کہتے ہیں ہم علم آسل کرنے کے لیے گئے ایک وقت ہمارے پاس ایسا آیا کہ ہم جس ادارے میں پڑتے تھے وہاں پر ہمارے پاس خرچ ختم ہو گیا خانے پینے کا اور ہماری جو جیب خرچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی توجہ کیجئے گا حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا کہتا ہے کہ یہودی آیا یہ محدث تبری خود لکھتا ہے اگر کس کو حوالہ چاہیے ہو تو نمبر دے نا میں کتاب دا فوٹو چکی پھر نا انشاءاللہ میں تو نوٹ سب کر دیا نوٹ پڑ لیا جی تو وہ کہتا ہے کہ یہودی آیا ہم جتنے طلبات ہیں ہم سب کو تین تین درم دیکھے گیا بڑے خوش لیکن سانو پتا چلیا یہودی ہے تسیح ٹینشن ابھی یارے سانو کیوں دندہ پہ آئیں یہ جو تین درم ہمیں دیکھے جا رہے ہو کیوں دیتے ہو اس نے پتا کیا کہا غور سے سننا اس نے کہا میں نے تورات میں پڑا ہے اللہ کی راہ میں جتنے ذریعے ہیں نا اور راستے ہیں خرچ کرنے کے سب سے زیادہ سواب تب ملتا ہے جب بندہ طالب علم پر خرچ کرتا ہے یہ مددہ ستبری خود بیان کر رہا ہے اچھا وہ کہتے ہیں چالیس مرتبہ وہ ہمیں یہ دے گیا تین تین درم چالی باری ہم نے نا ایک دن اس سے سوال کیا کہ تو یعودی اور ہمیں دے کے جاتا ہے اے تو اپنے یعودیانوں کیوں نے دن دا انہیں جیڑی اگیوں گال کی تھی انہیں ابھی سننے آجے اس نے کہا کہ میں نے تورات میں یہ بھی پڑا تھا کہ وہ جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ بڑے شوق سے پڑتا ہے اور حق باب کو کبھی نہیں چھپاتا وہ ضرور بیان کرتا ہے وہ طالب علم ہے جس کی فضیلت جس پر خرچ کرنا کہ اندہ ساڑھے آنے تو ساریاں کتابیں بدل چھڑھی آنے اے اس تمہاں اونا نو نہیں دن دا تے محمد مصطفیٰ دے دین پڑا نا لے انہوں دن نا یہ حق نہیں چھپاتے توجہ ہے جی یہ دوسری بات آگئی اب اگلی بات سنیے گا وہ کہتے ہیں ہم نے علم آسل کیا ہم چلے گئے استادوں نے کہا جی علم آسل کرنے کے بعد آپ کو نہ ہم حج کرائیں گے حج کرنے کے لیے ہم جب وہاں پہنچے غور سے سننے والی بات ہے کہہ رہے ہم جب تواف کرنے لگے تو یہ عدی ساڑی اگیا گیا گیا حرام بنی پھرے وہ اسی پوچھے ہوئے تو یہودی تو ادھر کدھر پھرنا ہے خیرتے ہیں انہیں کہا ہونو میں نے یہودینا آکھے آجے کیوں کہندہ ہے میں نے جو آپ کے خدمت کی تھی نا جب تم چلے گئے تو فرمایا میری خواب میں مصطفیٰ جانے رحمت آئے تھے اب یہ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے جتنے بھی یہاں پر امیر کبیر لوگ بیٹھے ہو صاحب سروت میں آپ نے طلبہ سے اور ادارے سے تعاون کرنا یا نہیں یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے آپ کے ضمیر کے دروازے پر صرف دستک دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تباہ کر رہا گیا تو آپ نہ کہنا حضور آئے تھے اور کہا کہ میرے دین کے طلبہ پر تم نے خرچ کیا اٹھو میں محمد مصطفیٰ تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اور اس نے جو اگلی بات لکھی ہے اس نے کہا میرے گھر کے ستارہ افراد تھے چھوٹے بڑے ستارہ کے ستارہ کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا تھا یہ ہے دین کے طلبہ پر خرچ کرنے کا مقام کروگے خرچ اس ادارے کی طرف توجہ فرماؤگے گرامی قدر حضرات نشیب و فراز آتے رہتے ہیں لیکن اب تو قاسم اسان صاحب تشریف لا چکے ہیں نا جی ان کے والد بزرگوار دیکھو سرپرستی کے لیے سادات و علماء یہاں تشریف فرمائیں اور یہاں سٹیج کی زینت ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت چہرہ یہ سارے سرپرستی کے لیے عوام و ناس میں قصر نفسی کرتے ہیں کچھ علماء و طلبہ بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کو بھی خیر و برکت دے بھائی جان یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے اسے کامیاب کرنا ہے بلکہ یہ پروگرام دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے میں یہ کہوں کامیاب ہو گیا بس اب ہم نے یہ پھول لگ گیا ہے اسی ہون صرف اے نونا پانی دندیاں رہنا ہے بس سمجھا رہی ہے میری بات کی گرامی قدر حضرات اب دوسری بات بھی سنیے درہت الناسحین کو پڑھئے نوزت الوائزین کو پڑھئے اس میں بھی ایک بات موجود ہے بڑے کمال کی فرمایا جنتی جب جنت کے دروازے پر جائیں گے نا سوچو ہے حضرات آپ کی میں اگر دو چار منٹ اوپر لے جاؤں تو مجھے معاف کر دیں گے نا ہاں جی اگرے بلکل چوب بیٹھے تو اسے دل اگر میں انہوں بعد اچھ مار ہو گئے ہوئے تو بولو تے صحیح نا یار یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی جان اس بات کو سنیے ذرا جنت کے دروازے پر جب جنتی پہنچیں گے نا تو وہاں اختلاف ہو جائے گا پتہ چلا جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کوئی نہیں جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے ہاں وہ کہیں گے پہلے ہم نے جانا ہے وہ ہم نے اللہ رب بولیزت حضرت جبرائیل امین سے فرمائے گا جبرائیل جا ان کا بات سن کے فیصلہ فرما کے آ حضرت جبرائیل جنت کے دروازے پر آئیں گے دور سے سنیں سارے حضرات جتنے آپ تشریف فرما ہیں کیا مسئلہ ہے یہ جی سات آٹھ گروہ ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے پہلے جنت میں جنا یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کہنے کہ کڑا ہے بہتا کڑا کون ہے جی حضی جی حاجی صاحب ان نے یہاں اچھا جنت میں جانا ہے جی یہاں اچھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ جرا بات سنیے گا اور آپ کو کئیوں کو تو سمجھا جائے گی کئیوں کو اب پہنچانا پڑے گا لیکن کوشش کرنے ہاں پوچھیں گے تمہیں حاج بتایا کس نے تھا سمجھایا کس نے تھا کیسے کرنا ہے فضیلت زین کس نے بنایا کہندنے او ساڑے علامہ صاحب نے استادہ نے حضرت جبرائیل آکھن کے پہ چنگا بندہ ہیں استاد تیرا پچھے پھردہ ہے نہیں مزہ ہی نہیں آیا اور تم آگے جانے کی بات کر رہے ہو رکا استاد آگے جائے گا جی اوک کے سار بیلکل ٹھیک سار ہم کڑے ہیں جناب ملوی بخشے گیتی اسی بخشے جانگے اتر جیڑی مولوی دی تھاٹ ہونی ہے نا اے بیک کھانا لیوں نہیں ہے کیا مطالعہ دیارے میں بیک کھانگا میرا بچہ یہ یقین کرو عالم مخلص ہو جائے میدان محشر کے اندر فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں یا انبیاء شفاعت فرمائیں گے یا اس کے بعد شہداء فرمائیں گے یا اس کے بعد علماء فرمائیں گے اب ہو گا کیا اس کو پیچھے کر دیا جائے گا دوسرا گیروہ ہم نمازی ہوتے ہیں تو انہوں نماز کے نے سکھائی چھی شوق کیسے نے پیدا کیا استادہ نے چلو تسی بھی سارے سہیڑتے لگ جانگے اب استاد آ جائیں گے جب جنت کے دروازے پہلے آپ جائیں استاد جی علامہ صاحب حضور پہلے آپ جائیں صدق جامع خدا دی قسم ہے اے جڑا طبقہ سٹیجے بیٹھا ہے نا علماء دا اے کڈے لج پال جے ذرا سوچیں اگر دل میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو یہ دل ہی دل ہو اور دل میں مدینہ ہو تو آپ کو بات پھر سمجھائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں یہ پتہ کتنے لج پال لوگ ہیں یہ جو سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے مسلوں پہ بیٹھتے ہیں یہ جو مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ہیں یہ جو افتاقی مسند پہ بیٹھ کے پتہ ہے یہ کتنے کریم کتنے لج پال لوگ ہیں سنو ذرا آپ تو آج بات کرتے ہیں مولوی جی بچ کے گیتے اسی بکشے جام آگئے تا پھلانا نہیں یہ بڑے لج پال لوگ ہیں فرمایا جائے گا حضرت جبرائیل کی طرف سے آپ جنت میں جائیں وہ کہیں گے جبرائیل ہم نہیں جائیں گے کیوں فرمایا تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ نہ آ جائیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے اگر تعاون نہ کرتے تو ہم پڑھ نہ سکتے اگر پڑھتے نہ تو آگے پڑھاتے نہ اگر پڑھاتے نہ تو یہ سیکھتے نہ اگر یہ سیکھتے نہ تو یہ جنتی بنتے نہ ٹھیک ہے وہ نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے نہ وہ عمل کر سکے خدمت تو کی ہے نہ انہوں نے ہم ان کو ہی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے اور جنہوں نے وہاں خرچے پورے کیا ہم ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے آپ کو پتا یہ کتنے رج پال لوگ ہیں آپ کو کیا پتا وہاں پر کہا جائے گا آ جائیں وہ لوگ جو تاب ان کرتے تھے دین کے طلبہ کے ساتھ آ جائیں آج ان کو پہچانے اگرچہ ان کا عمل ان کا علم ان کا پڑھنا پڑھانا ویسا نہیں ہے لیکن آخر حصہ تو ہے نہ تو کہا جائے گا ان سب کو ساتھ لے کے جاؤ اب مجھے بتلائیے اپنے دل پر ہاتھ رہ کے جی میں بابا جی کہیں دےوں دے سن مدرسہ دے طلبہ دنال تابون کرنا یا نہیں کرنا دس سو مینوزہ کریں گے نا جی یہ دو باتیں میں نے محدد سے تبری والی بھی بتائی اور یہ بھی بتائی اب ذرا تابون کیجئے گا چندے کی صورت میں آپ دوسرا آ جاؤ بندے کی صورت میں آپ بندہ بھی بیجیں انشاءاللہ آپنو بندے دا پتر بنا کے دیں آنگے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نہیں مولوی پوکھا مر جائے گا آئی تا ہی کوئی مولوی پوکھا مر دا میں نو بخاؤ کوئی نہیں سکتا قسم خدا دی مولوی پوکھا نہیں جائے مر سکتا نہ کریا کرو ایدہ یار ایک تفننے تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں زیادہ کھا کے مر جائے بکھری گا اللہ تفننے تباہ کے لیے بات کی اپا ہے نا کچھے بیٹھے مولوی پوکھا مر جائے جا کام کر ختم دروتے سانو بیکھ دا ہے نا مولوی بات کھان دے دے باہر کہیں دے میں نہیں پوتروں مولوی بڑھا نا بکھا مار جائے گا تو میں کہا کھان دے کون سانا توجہ ہے نا جاندی کر یار تیرا 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 نظریہ ہو رہے بار ہو رہے تیرے 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 اپنے پیر کوئی نہیں بندہ بھن اپنے بچے اندین علی پاس سے لے کیا اور میں آپ کو ایک فکر کی باتیں ایک دو کرنوں اگر آپ اجازت دیں تو اور وہ یہ ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں حضرات آپ دیکھیں اللہ اکبر ایک گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے مدرسے کے لیے ایک سکول کے لیے مدرسے کے لیے بچہ نکلا ہے قرآن سینے پر سکول کے لیے نکلا ہے بستہ کاندھتے حالانکہ سکول والا بچہ ویل ڈریس گولڈ لکنگ جیب جی پیسے لانچ باکس رکشہ لاش پاش ہرہ کچھ ہے لیکن بستہ کاندھتے مدرسے جانے والا ساتھا سفید کپڑے ساتھا جتی ساتھا ٹوپی قرآن ہی تھے اب یہ پیغام ہے اللہ کر کے میری زبان پر آسان ہو جائے اور جناب کی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ یہ ہے یہ جو بستہ ہے سکول کا یہ پکار پکار کے کہتا ہے جتنی مرضی محنت کر لے میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں اور تیرے مرنے کے بعد بھی پیچھے رہوں گا اور اب کا قرآن کہتا ہے اللہ جبال کو پہچان میں آج بھی تیرے آگے ہوں تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر میں تیرے آگے ہی کیا میں امید کروں اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ گے حضرت یہ یہ حضرت امین ملت رحمت اللہ علیہ کے خاندان پورے فیصل آباد اور قرب و جوار اور بلکہ پورے پاکستان میں بہت ساری شاکھیں ہیں یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اگر یہ مراکز بنے ہوئے ہیں تو ایک مثال ہے نا ہمیشہ پیاسا کونے کے پاس آتا ہے اے ہونکھو بڑھے ہیں پیائتی آؤ اپنی پیاس بجھا کے جاؤ نا یار انشاءاللہ جیسے علامہ پیر قاسم آسان صاحب نے پہلے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا حسن زن بھی ہے بزرگوں کی توجہات ان کی جانب ہوا چکی ہیں میرا یہ یقین کہتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ بندہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا چونکہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں اپنے باپ دادا کی دعائیں ہوں اپنے پیر و موسحد کی دعائیں ہوں اپنے مخلسین کی دعائیں ہوں اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے بس اب آپ نے اس کاروان کا حصہ بننا ہے کیا میں امید کروں حصہ بنیں گے بس آپ اس کاروان کا حصہ بن جائیں چندہ بھی دیں بندہ بھی دیں اور تیسری بات دفاع بھی کریں نہیں پہلوں چلایا سی پھر تھوڑا جا کامٹی لیا پہ گیا میں کہتا ہے تو آڈے کار تھا کو نہیں پہندہ چنگی پھلی تو آڈے کارنا کون دیئے تو پیچھ کہیں دیو بے گئی یار کھاتا ہی ختم ہو گئے تو پھر آگل آ دیا کارنا کہیں دا نہیں یار سپرے سبرو کار کے سیٹھ تکر نہیں ہوں دا یہ دنی سمجھ بھی ساٹھی فصل تھوڑی بیگ ہی تس ہی آگیا سپرے کارنا توجہ نہیں نا فرما رہے ہیں تو یہ تو اپنی فصل دے بھی چکو جو لیا لینا ہے تو یہ اللہ دی رحمت دینا لے اسی بھی لینا ہے کوئی اسی گال نہیں ہو تھوڑا جا ہو جاندہ ہے بات آکٹا نشیب و فراز اسی چیز کا تو نام ہے بھائی جان اور یہ اصحابِ صفحہ کی جانب ان کا موہ ہے اور انشاءاللہ ان کو اس کا فیضان ملے گا اور کامیابی ہوگی کیا میں امید کروں کہ آپ تعاون بھی فرمائیں گے تعاون تین طرح کا چندہ بندہ دفاع اے ہمیں چوکیں کھلو کے دکاناتیں کھلو کے رکشیں ہیں جب آکھے بک بک کئیان کرنی ہیں بھائے ہلکی ہلکی پھکی دہی رکھے ہیں ان کا پیانت دیکھو نا ٹھیک ہے یار تھوڑا جاتے نو مسوس ہویا بھی یہ تھے پہنو تدا زیادہ سی تھوڑی یہ کٹی ہے یار چلو یہ تو کٹ گئی ہے جناب نے کنے اکڑچ مدرسہ بنایا جو چوک کھلو کے باک باک فرما رہے ہو ذرا آپنی کو کار کردگی پیش کرو میں ہوتے میں نہیں میں ہوتے کوش بھی نہیں باک باک کرنے جو گئی ہے ایک نو پھکی دے دیں انشاءاللہ باقی سارے فیٹو جانگے یہ دفاع بھی کیا کریں سارے کام سارڈے کو نہ کروایا کرو کچھ کام خود بھی فرمایا کرو گفتگو کو سمیٹیں اور بالکل آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں افتی آمد یارخہ نعیمی فرماتے ہیں قرآن مجید برحان رشید دیکھ کر پڑھنا اس کی الگ فضیلت ہے ناظرہ حفظ کرنا اس کی الگ فضیلت ہے عالم بننا اس کی الگ فضیلت ہے دیکھ کر پڑھنا من قرآن من القرآن حرفا فلہو عشر حسنات جو ایک قرآن کا حرف پڑھے اللہ دس ریکیاں دیتا ہے حفظ من قرآن وحفظہو وعمل بما فیہا وآہل حلالہو وحرم حرامہو البس والدہو تاجا یوم القیامت دوئہو اخسن من دوئے شمس او کما قال علیہ السلام جو قرآن پڑھے حفظ کرے قرآن کے حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے فرمایا قیامت والے دین اس کے والے دین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا فرمایا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی اللہ ایسا تاج اتا فرمائے گا یہاں دو باتیں جو حافظ بنتے ہیں نا بعد میں اللہ حافظ نہ ہوا کرے قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی فرمائیں یاد بھی رکھیں اور ساری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہیں اور دوسری بات اگر کوئی حافظ بن جائے تو اس کے ماں باپ بخشے جائیں ٹائم اتنا ہوا نہیں گیارمی کی طرف ٹائم بڑھ رہا ہے ہم تو گیارمی کھا کھا کہ اتنے بڑے ہوئے ہیں اے ذرا مول پایا جے جملے دا میں مٹھا ہی بولا گا میں کہا جی دا پتر حفظ کر جائے جی او دے ماں پی او دی یہ شان ہے تجینا دے بچے دے اتے نازل ہویا ہے پھر او اما آمنہ تی عبداللہ پاک دا کی مقام ہوئے دا سمجھا گئی آپ حضرات کو آپ نے ماں باپ کے لیے بولتے ہو میں نے تو حضور کے ماں باپ کی بات کہی ہے نا ٹھیک ہے یہ رامی قدر حضرات آجائے بالکل سمیٹ دی سمجھے میں نے گفتگو سمیٹ دی لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو عالم بنے مفتی آمد یار خنیمی فرماتے ہیں ستر گناہ زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے ایک حافظ سے ستر گناہ زیادہ ہماری یہاں حافظ بن گیا آمین ہو گئی ہار پہ گئے برادری آگئی دو دیں گا لنگ کر دیں چلا بھئی ہاں وہی بن گیا آگا ٹھیک ہو گیا عالم بنا عالم بنائے گا تو مزا آئے گا میرے نبی نے فرما العالم افضل من العابد فرما جو عالم ہوتا ہے عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے یہی بات اور آپ کو چھٹی عبادت گزار کیوں افضل نہیں اور عالم کیوں افضل ہے پہلا جواب شاہ رہی نے حدیث نے دیا فرمایا جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی پھس جاتا ہے اور جو عالم ہوتا ہے وہ پھستا نہیں ہے اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے دوسرا جواب فرمایا عالم کا فائدہ متعدی ہوتا ہے اور جو صوفی ہوتا ہے عبادت گزار اس کا فائدہ متعدی بس اوقات گھر میں اکیلہ عبادت والا ہوتا ہے نہ ہو دی بڑی پڑھ دی نہ بچے پڑھ دے وہ تو انہوں نے نمازی نہیں بنا سکیا اور جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ کیسے وہ جو صوفی ہے وہ جتنی محنت کر رہا ہے اپنے لیے میں کامیاب ہو جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں میں بخشا جاؤں ساری محنت اپنے واسطے ہے اس کا فائدہ آگے نہیں جاتا اور جو عالم ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کہ ان کا حقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ بچ جائیں ہر قسم کے فتنے سے اور جنت میں چلے جائیں فرمایا اے جڑا حضور دی امت دی خیر مانگ دا ہے نا اے دا صدقہ اللہ نے عالم دا رتبہ ودا چڑھی ہے بناو گے اپنے بچے کو عالم بھی یہ آج کا مختصر پیغام تھا دورانے گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی کا طلب گار ہوں اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب کو بول فرمائے